اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراں سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ ہماری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خدای قسم آج یہ بچے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ سرسہ اور صرف سرسہ اس جھپڑی اور اس مدارس کا ہے جو لوگ مدارس سے بخت رکھتے ہیں جو لوگ مدارس کو تانم دیتے ہیں اور جو لوگ مدارس سے اعزام لگاتے ہیں دوستو وہ آج کان پھول کر دیکھ رہے ہیں مدارس سے کیا سبب دائی جاتا ہے خدای قسم یہ غیروں کے ایک سادش ہوتی ہے یہ حکومت کے ایک سادش ہوتی ہے کہ یہ مدارس نہ چلے ان سے حافظ قرآن نہ بنے ان سے عالم دین نہ بنے جب یہ نہیں بنیں گے جب مدارس ختم ہو جائیں گے تو اس دستان سے اس سرزمین سے دین کا خاطنہ ہو جائے گا ان کی کوشش ہوئے گی لیکن خدای قسم ہم سے اور آپ سے یہ اہل کے جاتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اور یہ قوم کب تک زندہ رہے گی اس امان قسم زندہ رہے گی کہ ہم اپنے مدارسے کی حفاظ کریں گے اپنے مساجد کی حفاظ کریں گے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے بولے بھئی انشاء اللہ انشاء اللہ یاد رکھو یہ مدارس اگر زندہ ہے تو ہمارے قوم کے زندہ رہے گی اور یہ ملک ہندوستان زندہ رہے گا آپ کا داری مدارس اس ملک ہندوستان کے آزادی کے لیے انہی مدرسوں کے فارغ علماء کا کردار رہا تھا اس ہندوستان کے آزادی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدرسوں کی بوریوں پر بیٹھنے والے یہ پتہ ہیں یہ نہ سمجھ ہیں یہ مفلس ہیں یہ بلکل پیکار ہے ایسا ہی ایسی بات نہیں ہے دوستو لیکن امت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو مدرسی میں داخل کرتے ہیں جو ایک آنکھ سے نابینا ہے جو اچھے بچے ہیں وہ ان کو اسکول میں داخل کر دیتے ہیں جو ہمارے زہین بچے ہوتے ہیں جو خوبصت بچے ہوتے ہیں ان کو کالیجوں میں بڑھ دیتے ہیں دوستو کالیجوں میں پڑھاؤ اسکولوں میں پڑھاؤ لیکن سب سے پہلے آپ نے بچوں کو مسلمان بناو اب آپ نے بچے کے سیرے میں پرانے کریم کو پیوت کرو تاکہ تمہاری موت کے بعد یہی تمہاری اولاد تمہاری اولاد پر جا کر حسن ساتھیہ پڑھ سکے اس لائے سے کمس میں بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے دوستو بنائیں گے انشاءاللہ اور جو بچہ ایک بات اور بتا دعا جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے جو بچہ اپنے سینے میں اس قرآن محفظ کر لیتا ہے خدای قسم یہ میرا تعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم وہ حاصل سلسل کر سکتا تھا کوئی بچہ محفظ کر سکتا ہے اب یہ دوستان کے اندر چار ایسے بچوں چنیسٹ ہیں انہیں پاس جو کہ حافظ قرآن ہیں انہوں نے ڈاکٹری کی انہوں نے انڈیری کی کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے مدلسیم تاتل ہوتے ہیں وہ کسی کان سے لائے تھے ایسی سوچ اپنے زندوں سے نکھالیں اپنے دنوں دماغ سے نکھالیں آج آپ کے سامنے یہ جھوپڑے کی شکر ہے اس کے جو اُبڑتا ہوا نبینہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو پیشہ سے بہت سے دیکھ رہے ہیں اس لیے میرے زرخواست ہے دوستو ان مدارس کی حفاظت کے ذمہ داری آج ہماری اور آپ کی ہے ہم حفاظت نہیں کریں گے کل غیروں کا قبضہ ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کے کیحانات ہیں وہ بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اپنے مدارس کی اپنے مساجد کی اپنے دین کی حفاظت خود کریں گے انشاءاللہ کوئی دشمن بھی ہمارا بال بے گاہ نہیں کر سکتا کریں گے انشاءاللہ تو آئیے میں تقریر کے لیے اس مدرسے کے دالوید محمد اکمل کلانہ کنیا کو دعویٰ دوستے دی رہا ہوں کہ وہ جلدہ جلدہ اس سے مائک پر پسیز لائیں اور اپنی بات کو چند منٹوں میں محمد اکمل کلانہ